حَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ کان کول کے سنو دلوں کا اتمنان تو اللہ کی یاد میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو مرتبہ پڑے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو سو مرتبہ روزانہ پڑے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ چودمی رات کے چاند کی طرح چمک رہا وہ ہوا آج گھروں میں جاؤ رہا بجی کے کریمیں لوشن بہتہ نہیں کیا کا چیز ہے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے وہ بھائی اللہ کا ذکر کر اللہ تیرے چہرے پہ نور عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسرس سے دروشری پڑے گا جنت میں اسے میرا پروس ملے گا کسرس سے دروشری پڑو حد نہیں باندھی کسرس سے ایک صحابی نے ارز کیا حضور میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا ہے کسی آج وقت ہے نا یہ میرا کلب کا وقت یہ میرے جیم کا وقت یہ میری سیر کا وقت یہ میرا فولان چیزوں کا وقت صحابہ رہے کیا کہ یہ میرے ذکر کا وقت ہے اس میں سے کتنا وقت میں دروشریف کو دے دوں کسی اجیب بات ہے صحابی کیا پہنچ رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے ذکر کا وقت تیہ کیا اس میں سے کتنا وقت دروشریف کو دے دوں پھر خود ہی ارز کیا چوتھائی وقت دروش شریف باقی دوسری عذکار آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن دروش شریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے مرکہ اچھا میں تہائی وقت دروش شریف باقی دوسری عذکار مرکہ ٹھیک ہے لیکن دروش شریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے مرکہ اچھا میں آدھا وقت دروش شریف باقی دوسری عذکار مرکہ ٹھیک ہے لیکن دروش شریف زیادہ کرلو تو بہتر ہے حضور دو تہائی وقت دروش شریف ایک تہائی باقی اذکار فرمایا ٹھیک ہے لیکن درو شریف اور زیادہ کرلوت ہوں گے انہیں ارز گیا اچھا میں سارا وقت درو شریف کو دیتا ہوں آپ نے فرمایا ایزن تکفہ ہم مو کا ویو فرزم مو کا اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو ماف کر دیا ہماری گھروں میں فیضہ بنے ہمارے بقیر جج افسر ہمارے مزدور ریڑی والے چھابڑی والے فیضہ بنے ان میں کیا قرآن کی ذکر کی استغفار کی